ہمارے نمائندے آمیر سلطان سے سلطان سے جانے گے کہ سستر رمضان بزار میں انہیں کتنا رلیف مل رہا ہے اور یہاں سے وہ کیا چیزیں خرید رہے ہیں اسلام علیکم جی یہ فوٹا باس میں جو رمضان بزار لگا ہوا ہے سب چیزیں مناسب ریٹ پر مل رہی ہیں گوشت چاول آٹا گی وغیرہ بزار سے بارائت مل رہا ہے اور شہری لے کے جا رہے ہیں اور گاؤں والے بھی شہر والے بھی سب لے کے جا رہے ہیں اچھا انتظام آتا ہے اسلام علیکم آج بلکل جیسے کہ آپ نے شہری کی بات سنی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ سستر رمضان بزار میں انہیں اچھا رلیف مل رہا ہے تمام جو چیزیں سستی مل رہی ہیں تیسی والے سے یہ فیر پرائس کا سٹال بھی لگایا گیا پنجاب حکومت کی ہدایہ پر تو اسی والے سے میرے سب بات کرنے کے لیے مارکٹ کمیٹی کے انسپیکٹر بھی موجود ہے ان سے بھی جانے گے کہ وہ کتنا اس دفعہ جو حکومت ہے وہ شہریوں کا رلیف دے رہی ہے اسلام علیکم جیزی آرمان مارکٹ کمیٹی فوٹا باس آر فیر پرائس آپ ہم نے مارکٹ کمیٹی کی طرف سے لگوائی ہے یہاں پچیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کے حساب سے تیرہ آئیٹمز ہیں جس پر سب سڑی دی جا رہی ہے سستی اور میاری اشیاں رمضان بزار میں ہر وقت مہیا ہیں صبح سے صبح نو وجہ سے لے کر شام پانچ بجے تک رمضان بزار میں واہر مقدار میں موجود ہیں جی بلکل جیسے کہ آپ نے شہریوں کے مارکٹ کمیٹی کے عملے کی بات سنی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر یہاں پہ سستی اور میاری چیزوں کا انقاد کیا گیا تاکہ جو شہریوں کو اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ رلیف مل سکے جو شہری ہیں وہ بھی اس سستی رمضان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے اور رلیف سے زیادہ سے زیادہ شہریوں کو دیا جا سکے جی بہت شکریہ امیر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور یہاں پر بات کر لیتے ہیں سینئر تدریہ کار ناصر نقفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں نقفی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو نئی حکومت آئی ہے اس کا نیا لائے عمل کیا ہوگا اور کیا یہ حکومت جو ہے یہ اس پہ جو کیسز ہیں ان کی کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے کچھ بتائیے گا دیکھیں وفاق میں تو بادل سیاسی جو ہیں وہ چھڑ چکے ہیں اور معاملات سیدھے ہو گئے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ جو نئی حکومت آئی ہے جو اپوزیشن کی متحدہ اپوزیشن کی حکومت اس نے ہومورک کیا ہوا تھا وزیراعظم کے پہلے دن کی فیصلوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ انہوں نے ہومورک کیا تھا اور اسی ہومورک کے تحت وہ فوجی طور پر کراچی کے دور پر سوخت ہے لیکن پنجاب میں ابھی سیاسی صورتحال جو ہے وہ واضح نہیں ہو پا رہی اس کی کئی وجہاتیں یہاں بھی ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے اور وزیراعظم پنجاب کا انتخاب نہ کرانے پر حمدہ شہباز کی درخواست پر فیصلہ بھی محفوظ کر لیا گیا ہے گلشتہ روز اس پر سماعت ہوئی تھی تو اس پر بڑی لانتان ہوئی تھی ایک دوسرے کی طرف سے لڑائی جھگڑا بھی ہوا تھا یعنی قافلی کو نون لکے وقلا بھی آپس میں جھگڑ پڑے تھے لیکن فیصلہ نے محفوظ کر لیا گیا تھا آج امید تھی کہ یہ فیصلہ سنایا جائے گا لیکن فیل حال یہ فیصلہ جو ہے وہ نہیں سنایا جائے گا اب یہ بات کل پہ چلی جائے گا اور ہو سکتا ہے ایک آت دن اور آگے چلی ہے کیونکہ یہاں کوئی مسئلہ حد پسندی کا مسئلہ ہے جس کا یہ سامنے ثبوت ہے کہ اس کا جواب نہیں آرہا سماعت ہو چکی ہے فیصلہ کیا جا چکا ہے چیف جسٹس آب لاہور آئی کورٹ امیر بھٹی صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگ آپس محفوہ متفہیم سے فیصلہ کر لیں تو مجھے کوئی اطراز نہیں لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر قانون اپنا راستہ بنائے گا اب قانون نے اپنا راستہ بنانا ہے کیا قانون کو راستہ بنانے کے لیے کئی دن درکار ہیں جو محفوظ فیصلہ جس کے توقع تھی کہ آج سنایا جائے گا نہیں سنایا جائے رہا دوسری جانب ایک اور ہے نون لکھ کے قریبی ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں نون لکھ جو ہے وڈھا کر لیں اس کی جگہ کوئی نیا کینیڈیٹ لائے اب اس کے رد عمل میں پرویز رہی تک شاید یہ خبر گئی ہے تو پرویز رہی جو ہیں بہت زیادہ سرگرم ہوئے ہیں اور وہ مختلف عراقین اسمبلی سے مختلف ڈیویزن کے جو ارکان اسمبلی ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں منحرف لوگوں سے بھی ان کا دعویٰ ہے کہ میرا رابطہ ہے کل یہ خبر آئی تھی کہ انہیں پیویس پارٹی سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کی بعد میں کاملی لی آغا نے تردیس کر دی تاہم آج بھی وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور گورنر پنجاب جو ہیں عمر صرف راہ چیما ان سے وزیرالہ ملے اور انہیں کہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ متحد ہے عمران خواہ کی قیادت میں اور وہ اپنے امیدوار پرویز رہی کی مکمل حمایت کریں گی اور ان کے تمام عراقین جو ہیں پرویز رہی کو ووٹ دیں گے پرویز رہی اپنی جیت میں بڑے اس وقت مطمئن ہے کہ وہ جیت جائیں گے لیکن اتنا آسان نہیں ہے یہ معاملات جو ہیں ابھی آگے چلیں گے پنجاب میں سیاسی بادل جو ہیں بچھائے ہوئے مطلعہ برالود ہے لیکن چند دنوں کی بات ہے یہ بھی معاملات سیدھے ہو جائیں گے اور یہاں بھی موسم بدل جائے گا جی ناسر نکفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ناسر نکفی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے جی اے مردو